موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوبہ فرما دو کہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہاتھ ہے رادرانِ ملتِ اسلامیہ ناظرینِ کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی کلنڈر کا آخری مہینہ ہے جسے ماہِ ذُلحج کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں اس مہینے کی دس، کیارہ، بارہ یہ تین تاریخیں قربانی کے لیے مختص ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں مخصوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام زبع کرنے کا نام قربانی ہے قربانی ہر صاحبِ نصاب پر واجب ہے صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت جس کے پاس ساڑھے ساپ تولہ سونہ یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی مالیت روپے کی شکل میں زیورات کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے یہ ہرگز تصور نہ کریں کہ قربانی صرف مردوں پر ہی لازم ہے بلکہ اگر وہ صاحبِ نصاب ہیں تو عورتوں پر بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آقائقونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں بنی آدم یعنی انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے ان کی یادگار ہے اور عصار اور قربانی کا جو سبخ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے آج سے صدیوں پیشتر قوم مسلم کو دیا تھا ہم اس کی یاد میں عیدِ عزہ کا احتمام کرتے ہیں اللہ کا حکم بھی ہے اور شریعت کا حکم ہے اور ہر صاحبِ ایمان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی قربانی کے جانوروں کو فربا کیا کرو اس لیے کہ پلسرات پر وہ تمہارے لیے سواریاں ہوں گی میں امید رکھتا ہوں کہ ہر صاحبِ نزاب قربانی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوشنود ہوں گے